اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ موجود ہے محمد زید یہ حاویری سے ایک دو تیل کلومیٹر ایک دہات ہے وہاں سے ہے کاغین علی حاویری سے تھوڑا دور کام ہے محمد زید چھے سال کا بھی قلال تو اس نے تین سال سے دوڑنا شروع کیا ہوا ہے اور میراتھون میں اب تک کئی ساری انعامات سے اسے نوازا گیا ہے سٹیٹ لیول کا وارڈ اسے دیا گیا ہے انٹرنیشنل اوار تک جو ہے محمد زید کو گولڈ میڈلیشٹ ہے بلکل محمد زید ایک واقعی قابل فقر شخص قابل فقر بچہ محض تین سال سے دوڑتا ہوا اب وہ چھ سات سال تک پہنچ چکا ہے لہٰذا آج ہمارے ساتھ موجود ہے یہ بیٹا آپ نے کم عمر میں آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا کہ آپ کس مقام پر ہیں لیکن آپ جس مقام پر پہنچے ہیں وہ شاید بڑے بڑے لوگ بھی نہیں پہنچ پاتے آپ کو کیسا لگتا ہے اور آپ کے اندر کیسا آیا ہے اچھا یہاں پر میرے خیال سے اس کے اپنی پہچان کو بھی محمد زید پہچان نہیں پاتا ہوگا لیکن ان کے والد میرے ساتھ موجود ہیں سر جس پوزیشن پر آپ نے اپنے اولاد کو لاکر خڑا کیا ہوا ہے سب سے پہلے آپ کا میں واقعی دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادھا کرتا ہوں اور میں دوسروں کو بھی ان جیسا جیسا انہوں نے اپنے بچے کو ایک لائن پہ یعنی کی ایک سمت میں دھوڑانے کی کوشش کی ہے تو یہ کیسے آپ نے سوچا سر آپ کے بچے کو میرے تھون میں اور اس طرح کئی سارے میڈلز کئی سارے اجازات کئی سارے نمات اسلام علیکم میرا نام آسف علی ہے میں بیڑی تعلق کاغین اللہ سے رہنے والا ہوں یہ میرا لڑکا ہے محمد زائد دوہزار سولہ میں پیدا ہوا ہے اور جب پیدا ہوا چار مہنے سے میں نے اس کو ٹریننگ میں لگا دیا میں بی ایس اف سے ریٹائرمنٹ ہوں میں بھی ایک سپورٹسمن تھا مگر میرا ایک میجر فیکچر ہونے کی وجہ سے میں آگے گیم کو کنٹنیو نہیں کر پایا اس لیے میں بھی خواب دیکھتا تھا مگر وہ چیز مجھ سے نہیں ہوئی تو ابھی میرا یہ بچہ ہوا ہے میں وہ ہی سپنا لے کر کے میرے بچے کو بنا رہا ہوں تو اس نے اس کے اندر جو ہے وہ نیچورلی ٹیلینٹ آ گیا ہے میں بچپن میں چار مہنے کا تھا جب سے میں نے اس کو ٹریننگ لگا دیا تو اس نے میری ہر بات مانتے ہوئے آج اس حالت پہ پہنچا ہے اب تک اس نے بارہ میراثن میں پارٹسپیٹ کر چکا ہے جس نے انٹرنیشنال نیشنال اور اسٹیٹ انٹرنیشنال دوہزار بائیس میں کارٹمانڈو میں ہوا تھا سوڈیشن فیڈیشن گیرسی ہاں نیپال میں تو اس کے اندر اس نے اس کو موقع ملا دوڑنے کا تو انڈرنیش دوڑ کر کے انڈیا کو ریپرزنٹ کر کے اس نے گوڑڈ میڈل لے گیا تو اس کے بعد میں پھر کافی میراثن جو ہے ہمارے انڈیا میں بھی دوڑا ہے جیسے ممبائی ہے اور مہراشتر میں کرناطک میں گوہ میں کافی ہر جدہ دوڑ کر ابھی بائیس میراثن کمپیٹ کر چکا ہے اور آج ہی یہاں بیلگام میں روٹری کلپ نے اس ٹورنامیٹ میں بھی اس نے سب سے کم ٹائم نکال کر کے اپنا میراثن پورا کیا پانچ کلومیٹر چھبیس پوائنٹ چھتیس سکیڈ میں پانچ کلومیٹر فنیش کیا بہت بہت شکریہ یہ تھے محمد آسیف اور انہیں ان کے فرزند محمد سید ان کا ایک مقصد ہے کہ ملک کے خاطر جو ہے اس طرح سے وہ اپنا نام روشن کریں یہاں پر بیلگام کے اندر وہ آج موجود ہیں یہاں پر اور ان سے ملاقات کرنے کا بھی موقع میں اثر ہوا یا محمد زید سے ملاقات کرنے کا بھی کیونکہ یہ بچہ واقعی قابل ستائیش ہے اس سے ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں کتنے میڈلز یہاں پر دیکھیا آپ اور یہ دیکھیا ہوتا تو بیلگام کے روٹری کلپ کی جاری یہاں پر جو میروتھن رکھتی تو سب سے کم وقت میں دھوڑنے والا بچے ثابت ہوا ہے لہٰذا ہم امید کرتے ہیں اور محمد زید کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز مرادوں کو پورا کرے اور اس طرح سے اسی طرح سے ملک قوم ملت کا بھی نام روشن کرے اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ 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 موسیقی 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 ایک چل چل کاڑ دے ان کو سبھی کو شابہ بہت اچھا دوڑ رہا ہے ابھی پہنچ گیا تو نزدیک ہے شابہ شابہ چل چل کاڑ دے سبھی کو ان کو موسیقی ایسا ایسا باتلین باتلین خلال kiego ایسا سابظ تھوڑا سا رہ گیا کہ سابس میرے بیٹا سابس بودھ اچھا دہوت رحا ہے جب vir指 اچھا دہوت رحا ہے بود سابس 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 میرے شابش بودھ اچھا دہوت رحا ہے بہت اچھ دہوت رحا ہے چل فیلیش کرا بھی ڈ nósú فونیجگا عاظتی غیر ídher آہ متقلد لخاض شلیل شنو مسنو بوڈ ساتھ شرک آج صلی感覺 جو ساتھ چل 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 چ اس درے ویدے اس اٹھو آخر اس نے آخر آتم�� صاف ہو آمان 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 باز باز باز